اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں بہت سارے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے نہیں رکھتے ہیں اور اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ معمولی گناہ نہیں بہت بڑا گناہ ہے آپ یاد رکھیں کہ روزہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے پانچ جو کھمبیں ہیں اسلام کی جو ستون ہیں جن پہ اسلام کھڑا ہوتا ہے ان میں سے ایک روزہ ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کی کتنی اہمیت ہے یہی وجہ ہے کہ امام زہبی رحم اللہ نے جو کبائر پر کتاب لکھی ہے کبائر یعنی بڑی بڑے گناہ ہے اس میں چور اور زانی سے بھی بتر کہا ہے تاریخ سوم کو امام زہبی رحم اللہ نے اپنی کتاب القبائر میں چور اور زانی سے بھی بتر کہا ہے اس شخص کو جو روزہ توڑتا ہے تو یہ کوئی چھوٹا مٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے میں آپ کے سامنے صحیح بن خزیمہ کی ایک حدیث پیش کروں جس میں ایسے لوگوں کا انجام ذکر ہے چنانچہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے دسمبر ایک ہزار نو سو چھیاسی صحابی رسول ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا کہ دو لوگ آتے ہیں وہ دونوں مجھے پکڑ کے ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہیں فقالا کہتے ہیں یہ ساتھ چڑھئے فقل تو انی لا اتیقو اور میں کہتا ہوں کہ میں اتنی اونچائیں پہ نہیں چڑھ پاؤں گا تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چڑھئے ہم آپ کے لئے آسان کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَسَعِتُ حَتَّ إِذَا كُنْتُ فِي سَوَائِلْ جَوْل کہ میں پہاڑ پہ چڑھا یہاں تھا کہ بلکل بیچ میں پہنچا اِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدیدًا تو میں نے خوفناک آوازیں سنی قل تو میں نے کہا مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ یہ خوفناک آوازیں کس کی ہیں یعنی چیخنے کی چلانے کی آوازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو پوچھا کہ یہ کن کی آوازیں ہیں قَالُوا فَرِشْتَوْنَا ہَذَا وَعَوْا أَهْلِ النَّارِ کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہیں یہ ان کی چیخنے کی آوازیں ہیں ثُمَّنْ تُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ مُشَقَّقَتٍ أَشْدَاكُونَ تو کہتے ہیں پھر مجھے آگے لے جایا گیا وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ایسے باندھ کے ٹانگا ہوا تھا اور ان کے جبڑے ان کا جو گال ہے جبڑا ہے وہ کاتا ہوا تھا اور تَسِيلُ أَشْدَاقُهُنْ دَمَنْ اور ان سے خون بے رہا تھا قَال کہتے ہیں قُل تو میں نے کہا منحا اولائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ جن سے خون بے رہا جن کو یہ باندھا گیا جن کے موہ پھاڑے گئے ہیں چیرے گئے ہیں یہ کون لوگ ہیں تو فرشتوں نے کہا هَا أُولَئِ الَّذِينَ يُفْتِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ سَوْمِهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں کھاتے پیتے تھے یعنی شام تک روک نہیں سکتے تھے شام ہونے سے پہلے روزہ ختم ہونے کا جو وقت ہے اس سے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے تو یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو میرے بھائیو یہ روزہ کی جو عبادت ہے یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو روزہ نہ رکھیں یہ مسنون اور مستحب بات نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے قُطِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں یہ فرض ہے اس سے چھوٹی نہیں ہے کسی مجبوری میں اگر یہ چھوٹ جاتے ہیں تو بھی بعد میں ان کی بھرپائی کرنی ہوتی ہے یا کم سے کم فیدیہ دینا ہوتا ہے کسی حالت میں لیکن اس سے مطلقاً چھوٹی نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو اسے حل کے میں نہیں لینا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے کوئی عذر نہیں ہے تو ہر حال میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمين دی ہے تو آپ کو اپنی جویوں達 woman روزہ رکھنا بھائیو اسے میرا لد işب healthy آپ کو گرام کرنے کی جدا